اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں آج کی سب سے بڑی اور دکھ بھری خبر یہ ہے کہ لبنان پر حملہ کر کے اسرائیل نے سید حسد نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوستوں آپ کو بتا دے کہ سید حسد نصر اللہ یہ وہی حضب اللہ کے سب سے بڑے کمانڈر مانے جاتے تھے جو اسماعیل ہنیا شہید کے ساتھ گرے سے گلے ملا کر اور فلسطینیوں کی مدد اور مسجد اقصہ کی آزادی کی جنگ لر رہے تھے لیکن یہ خبر صبح سے ہی گردش کر رہی تھی لیکن یہ کنفرم نہیں ہوا تھا اور ابھی یہ خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ حضب اللہ کے بڑے کمانڈر سید حسد نصر اللہ کو اسرائیل نے لبنان میں حملہ کر کے شہید کر دیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوستو آپ کو بتا دیں کہ حضب اللہ کے بڑے کمانڈر سید حسد نصر اللہ کے اس شہادت پر سمیو اللہ خان صاحب نے اپنے پروفیل پر جو کچھ لکھا ہے اسے بھی آپ سنیے طفان اقصہ کے دوران اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے والے دوسرے بڑے کمانڈر سید حسد نصر اللہ شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور لبنانی تحریک مضاہمت و دفاع اقصہ برگٹ کو مضبوطی عطا فرمائے سید حسد نصر اللہ اپنے عزیز ترین دوست رئیس الشہدہ سے جا ملے جنہیں کچھ روز پہلے اسرائیل نے ایران میں شہید کر دیا تھا اللہ تعالیٰ جنت میں دونوں کے اجتماع کو خوشگوار بنائے اور دنیا میں دونوں کے لشکر کو ان کا نعمل بدل عطا فرمائے جیسے فلسطین میں رئیس الشہدہ کی جگہ یحیاء کو کھڑا کیا ویسے ہی لبنان میں بھی نصر اللہ کا حیبتناک بدل عطا فرمائے جو دشمنوں کی نیند حرام کر دے کمانڈروں کی شہادت تحریک اقصہ کے عروج و اقبال کی نوید ہے اور مضاہمتی گروپوں کے مستقبل میں ملنے والی فتح کا اشارہ ہے طفان اقصہ کے دوران جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں ان کو یہ امت کبھی فراموش نہیں کرے گی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی حسن نصر اللہ کے متعلقین کو صبر و استقامت اتا فرمائے اور اہل لبنان کو ہمت اتا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب اسرائیل فلسطین کے علاوہ لبنان میں بھی حملے کرنے شروع کر دیئے ہیں اور وہ کل سے یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہوا تھا اور اب یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ حسن نصر اللہ بھی اس طفان اقصہ کی جنگ میں جس کو اسرائیل نے آج شہید کر دیا انہا للہ و انہا الیہ راجعون دوستو آپ کو بتا دیں کہ سید حسن نصر اللہ یہ وہی کمانڈر تھے جو اس سے پہلے ابھی ایک ڈیر مہینہ پہلے ہی جن کے شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہنیا ان کے بہت خاص قریب ہی آدمی تھے اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک دونوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور ان کا نعمل بدل عطا فرمائے اور ساتھی یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان تمام شہادہ کی مغفرت فرمائے اور فلسطینی اور خاص کر کے تمام غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور اسی طرح لبنان کے مسلمانوں کے اللہ تعالی پوری طور سے مدد عطا فرمائے اور ان کی حفایت فرمائے